کیا بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو مکتبوں میں مدرسوں کے اندر مسجدوں میں شری رام جے جے رام کے نعرے لگیں گے اسی سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ کو بتا دیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا کام اب مکمل ہو چکا ہے اور بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو اس کے انوگریشن یعنی افتتاح کی تاریخ مقرر کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی حوالے سے رسس کے لیڈر اندریش کمار کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے پہلے آپ بیان سن لیجئے بائیس جنوری کو درگاہوں میں مکتبوں میں مدرسوں کے اندر مسجدوں کے اندر شری رام جے رام جے جے رام کریں اس سے آپ رسس کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو اکسا کر ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار چوبیس میں پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بی جے پی کا سب سے بڑا مدہ رام مندر رہا ہے جس کا استعمال وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے مندر کے افتتاح کی تاریخ بھی دوہزار چوبیس میں رکھی گئی اور ابھی اندریش کمار جیسے کئی بیانات سامنے آئیں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اور مسلمانوں کو اکسا کر ایک بار پھر سے ہندو مسلم کیا جائے اور ماحول کو تھوڑا خراب کر کے ان مذہبی جذبات کا استعمال دوہزار چوبیس کے الیکشن میں اپنا ووٹ بینک بڑھا کر کیا جائے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آر ایس ایس نے ہمیشہ اپنی دہشتگردی اپنی کٹرپنتی اور اپنے نفرتی بیانات کے ذریعے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچایا ہے اس لیے میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بالکل بھی ان کے پروپاگنڈے کا شکار نہ بنیں اور کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کا استعمال یہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے کریں اور جنوری کے مہینے میں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اور دور دراز کا سفر خاص طور سے ٹرینوں کا سفر تنہ تنہا اور اکیلے ہرگز مت کیجئے ان شر پسند اناثر کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب یہ اپنی نفرت کا شکار آپ کو بنا لیں ان کی نیتوں سے تو آپ بخوبی واقف ہیں اس لیے آپ یہ جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے ہمارے دل تو ٹوٹ چکے ہیں ہماری زبانوں پر تالے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے 6 دسمبر 1992 کو جب بابری مسجد شہید کر دی گئی ہم تب نہ اسے بچا سکے اور نومبر 2019 تک سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے پہلے بھی ہم کچھ نہ کر سکے تو یقیناً آج بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے افسوس کے ہمارے دل تو دکھی ہیں کہ ہماری مسجد جس میں ہم اللہ کا نام لیتے تھے جس میں ہم اللہ کا قرآن پڑھتے تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لی گئی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے اس لیے مسلمانوں اپنے اپنے محلوں اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کریں ان میں نماز پڑھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں اور ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت نہ مل سکے